ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ہے ٹیکنو کا سپارک گو ٹونٹی ٹونٹی فور جس پر اف آر پی لاک لگا ہوا ہے چلیے اسے اف آر پی لاک ریمو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے فون کو وائ فائی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ کر کے آگے جانا ہے ادھر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فون ہمارے پاس یہاں سے آگے نہیں جا رہا اور یہ یہاں پر سٹک ہو چکا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے بیک جانا ہے واپس وائ فائی والی اپشنز تک یہاں یہ جو کیوں اور کوڈ والی آئیکن ہے اس پر کلک کریں پھر اس کے بعد نیر بائی پر کلک کریں اور نیر بائی کو یہاں پر ٹرن آن کریں پھر سب سے نیچے جو ہمارے پاس آپشن آجاتا ہے نیڈ ہیلپ شیئرنگ اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس سامنے یہ ایک آرٹیکل اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے اوپر تین ڈاٹس پر کلک کرنا ہے اور پھر شیئر آرٹیکل پر کلک کر کے پھر آپ نے پینکس برافزر کو اوپن کرنا ہے یہاں میں براوسر کو اوپن کرتا ہوں براوسر کو اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر سرچ کرنا ہے اے ڈرام کو جو آپ کے پاس سامنے فیج آ جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلی والی لنک پر کلک کرنا ہے اور اے ڈرام کی جو ہوم پیج ہے اس پہ چلے جانا ہے ایڈروم کی ہوم پیج پر آنے کے بعد آپ کے پاس یہ ساری اپشنز آ جائے گی تو آپ لوگوں نے یہاں پر سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے اور موبائل کی جو سیٹنگز والی ایپ ہے اس میں چھلے جانا ہے سیٹنگز والی ایپ میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے سکرول کرنا ہے سپیشل فنکشن میں پھر ایکسیسیبیلٹی پر کلک کریں اس کے بعد ایکسیسیبیلٹی میں جو اس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے انیبل کرنا ہے جس طرح میں نے یہاں پر ابھی کیا اسے انیبل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بیک پہ جانا ہے مین سیٹنگز میں یہاں پھر آپ لوگوں نے ایپ منیجمنٹ میں جانا ہے پھر ایپ لسٹ پر کلک کرنا ہے اور ایپ لسٹ آپ کے پاس جو آ جائے گی اس میں آپ لوگوں نے پہلے انڈرویڈ سیٹ اپ کی جو ایپ ہے اس کو فور سٹاپ کرنا ہے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کریں اور نیچے جو گوگل پلے سروسز کی جو ایپ ہے اس کو فورس ٹاپ کر کے اسے ڈیسیبل بھی کرنا ہے اسے ڈیسیبل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے بیک جانا ہے واپس وائی فائی والی آپشنز تک یہاں سے بیک چلے جائے اور یہاں پر آپ لوگوں نے جو وائی فائی اپنے اپنے فون کے ساتھ کنیکٹ کی تھی اس کو فورگیٹ کرنے فورگیٹ کر کے سٹارٹ پیچ تک جانا ہے سٹارٹ پیچ تک آنے کے بعد دوبارہ نکسٹ کر کے آگے جائے اور آگے دوبارہ اپنے وائی فائی کو آپ لوگوں نے کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نکسٹ پر کلک کر کے آگے جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے ایک اور اپشن آپ کے پاس سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے ڈو نوٹ کوپی پر کلک کرنا ہے دو نوٹ کوپی پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کا پون یہاں یہاں جو ہے وہ سٹک ہو جائے گا جہاں پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چیکنگ پور اپ ڈیٹس والی آپشنز تک آنے کے بعد یہ یہاں پر سٹک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پچھلی والی سٹپس میں جو گوگل پلے سرویسز کی اپ تھی اسے ڈیسیبل کر دیا تھا اس کی وجہ سے تو اب یہاں پر میں کچھ سٹپس فالو کرتا ہوں آپ نے ایکزیکٹلی والی سٹپس جو ہے وہ فالو کرنے ہیں جو ایکسیبلیٹی منیو شورٹ کٹ ہے اس پر کلک کرنا ہے اور پھر قویقلی آپ لوگوں نے گوگل ایسسٹنٹ پر کلک کرنا ہے ایکسیبلیٹی منیو شورٹ کٹ پر کلک کریں اور پھر قویقلی ایسسٹنٹ پر کلک کریں تو آپ کے پاس نیچے سیٹنگز والی آپشن آ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے تو آپ نے قویقلی اسی سیٹنگز والی آپشن پر بھی کلک کرنا ہے یہ والا سٹپ تھوڑا ایریٹیٹنگ ہے لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی irritate نہیں ہونا اور try کرتے رہنا ہے at the end یہ trick اور یہ step آپ جو ہے وہ 100% کر پائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہے accessibility menu shortcut پر click کرتا ہوں میں یہاں اور assistant پر quickly tap کرتا ہوں نیچے یہ settings والی option آگئی جیسے آپ settings پر setting والی option پر click کریں گے تو آپ کے پاس google play services والی آئے پا جائے گی جس کو آپ لوگوں نے four stop کر کے پھر enable کرنا ہے enable کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دو steps جو ہے وہ back پہ جانا ہے جیسے اب دو steps back چلے جائیں گے تو ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی seconds میں آپ کا phone جو ہے وہ آگے چھلا جائے گا google services تک یہاں سے پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ next کر کے آگے جانا ہے اپنے phone کو set up کرنا ہے اور پھر سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ لوگ نارملی اپنا پون جو ہے وہ use کر سکیں گے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر سے like بھی کریں اور چینل کو subscribe کریں بہت شکریہ آپ کو